احمد اللہ تعالیٰ و نسلی و نسلم على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج جس موضوع کو ہم نے بیان کرنا ہے اس کا عنوان ہے تفسیر بالماثور اور اس کے زیلی اسلیب و مناہج تفسیر بالماثور تفسیری رجحانات میں سے یا تفسیری اسلیب میں سے یا تفسیری اقسام میں سے پہلی قسم پہلا اسلوب اور پہلا منہج ہے تفسیر بالماثور کا اطلاق اس تفسیر پر ہوتا ہے جس میں قرآن پاک کی آیات کی تفسیر قرآن پاک کی آیات کے ذریعہ سے کی جائے تفسیر بالماثور کا اطلاق اس تفسیر پر ہوتا ہے جس میں قرآن پاک کی آیات کی تفسیر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے تفسیر بالماثور کا اطلاق اس تفسیر پر ہوتا ہے جس میں قرآن پاک کی آیات کی تفسیر میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اقوال کو بیان کیا جائے اس کے علاوہ تفسیر بالماثور کا اطلاق اس تفسیر پر ہوتا ہے جس میں تابعین اور طبع تابعین رحمہ اللہ کے اقوال فتاوہ اور اثار کو بیان کیا گیا ہو پھر تفسیر بالماثور کا اطلاق اس تفسیر پر بھی ہوتا ہے جس میں قرآن پاک کی آیات کی تفسیر کرتے وقت اسرائیلی روایات کو ذکر کر دیا گیا ہو تفسیر بالماثور کو تفسیر بالنقل بھی کہتے ہیں تفسیر بالماثور کو تفسیر بالروایت بھی کہتے ہیں اردو میں اسے ماثوری تفسیر کہتے ہیں آسری تفسیر کہتے ہیں یہ تعریف جو میں نے آپ کے سامنے تفسیر بالماثور کی بیان کی ہے اس تفسیر کے اندر ہی تفسیر کی تفسیر بالماثور کی انواع بھی موجود ہیں یا تفسیر کے اسالیب بھی موجود ہیں یا تفسیر کے جو منائج ہیں جو مختلف صورتیں ہیں وہ اس تعریف کے اندر موجود ہیں اس تعریف کو بنیاد بنا کر ہم تفسیر بالماثور کے اسحلیب کو بیان کرنا چاہتے ہیں یہاں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تفسیر بالماثور اور اس کی اسحلیب کو بیان کرنے سے پہلے تفسیر بالماثور کے تاریخی ارتقاء کا مختصرا جائزہ لیا جائے آدھے رسالت میں تفسیر بالماثور جو ہے وہ کچھ اس طرح پائی جاتی ہے قرآن پاک کی آیات نبی علیہ السلام پر نازل ہوتی تو نبی علیہ سلام ان آیات کو صحابہ اکرام کے سامنے تفسیر کے ساتھ یا توضیح کے ساتھ بیان کر دیتے صحابہ اکرام ان تفسیری نقاط کو ایک دوسرے کے سامنے بیان کرتے اور ان لوگوں کے سامنے بھی جا کر بیان کرتے جو نبی علیہ السلام کی مجالس میں یا دروس میں شریک نہیں ہوا کرتے تھے تو اس طرح تفسیری روایات جو ہیں آدھے رسالت میں نبی علیہ السلام سے صحابہ اکرام تک اور صحابہ اکرام سے غیر موجود جو صحابہ اکرام تک پہنچی رہیں جہاں تک آدھے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تعلق ہے تو ان کا تفسیر بالمعصور کے بارے میں جو اسلوب اور منج تھا وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ جو روایات صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام سے حاصل کی ہوئی تھی نبی علیہ السلام کے وصال فرمال جانے کے بعد ان ہی روایات کو وہ دوسرے صحابہ اکرام کے سامنے بیان کر دیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کا وصال جو ہے وہ گہرہ اجری کو ہوا صحابہ اکرام کے زمانے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صحابہ اکرام کا زمانہ جو ہے یا صحابہ اکرام کا آدھ جو ہے وہ دو طرح کا ہے ایک آدھ وہ ہے جو انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارا یعنی گہرہ اجری تک اور دوسرا زمانہ ان کا وہ ہے جو گہرہ اجری سے لے کر ایک سو دس اجری تک انہوں نے گزارا ایک سو دس اجری کو ابو اتفیل صحابی رسول جو ہیں ان کی وفات ہوئی تو صحابہ اکرام کا آدھ جو ہے وہ ایک سو دس اجری کو جا کر ہتم ہو جاتا ہے جہاں تک تابعین کے زمانے کا تعلق ہے تو تابعین ازرات جو ہیں انہوں نے برائرات صحابہ اکرام کا مشاہدہ کیا ان کی مجالس میں شرکت کی ان سے علوم و معارف کو حاصل کیا تو تفسیر کے میدان میں انہوں نے ان روایات کو آگے چلایا جن کو انہوں نے صحابہ اکرام کے ذریعے سے حاصل کیا تھا پھر اس کے اندر انہوں نے تفسیر کے میدان میں کچھ آپ نے ارشادات فرمائے آپ نے کچھ اجتہادات تھے ان کے کیونکہ زمانہ جو ہے وہ کروٹیں بدلتا گیا نینے مسائل پیش آتے گئے نینے تقاضے آتے گئے تو ان مسائل کے پیش نظر تقاضوں کے پیش نظر تابعین حضرات نے بھی تفسیر کے اندر خدمات پیش کی جب ہم تابعین رحم اللہ کا زمانہ متین کرنا چاہتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ تابعین کا زمانہ بھی دو طرح کا ہے ایک وہ زمانہ ہے کہ جو صحابہ اکرام کے ساتھ انہوں نے گزارا اس کا عرصہ 110 سجری تک پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے دوسرا زمانہ تابعین کا وہ ہے جو 110 سجری کے بعد انہوں نے گزارا اور حلف ابن خلیفہ آخری تابع ہیں جن کی وفات 181 سجری میں ہوتی ہے تو 181 سجری پر جا کر تابعین رحم اللہ کا زمانہ وہ ختم ہو جاتا ہے تابعین کے بعد جو ہے وہ تبع تابعین کا دور شروع ہوتا ہے تبع تابعین کا دور جو ہے وہ 180 سجری سے شروع ہوتا ہے اور تیسری صدی ہجری تک پھیلا ہوا ہے آپ کے علم میں ہے کہ تیسری صدی ہجری میں علوم جو ہے وہ پک چکے تھے ابتدا جن علوم کی دوسری صدی ہجری میں ہوئی تیسری صدی ہجری میں جا کر انہوں نے باقاعدہ علوم اور فنون کی صورت اختیار کر لی حدیث کے علوم جو اجاد ہو گئے قرآنی علوم بہت سارے اجاد ہوئے اسی طرح دیگر علوم جو ہیں وہ بھی تیسری صدی ہجری میں پایا تکمیل کو پہنچ گئے اور بڑی بڑی کتابیں جو ہیں وہ مارز وجود میں آتی چلی گئیں تو تبع تابعین حضرات نے بھی تفسیری روایات کو جو ان سے پہلے موجود تھیں ان کو آگے منتقل کیا اور پھر ان پر تفسیر کے میدان میں کچھ اضافے کیے ان ہی اضافوں کو بعد والوں نے اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا یہ ایک مختصر سا جائزہ ہے تفسیر بالماثور کا تو آدھ رسالت میں یا آدھ رسالت کا بعد والے مفسرین نے جائزہ لیا اور انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیات کی تفسیر اپنی احادیث سے کی ہے تو بعد والوں نے اس کا نام تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ رکھا بعد والے مفسرین نے دیکھا کہ قرآن پاک کی آیات کی تفسیر میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال بھی موجود ہیں تو بعد والوں نے اس کا نام رکھا تفسیر القرآن بے اقوال صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بعد والے مفسرین نے جب متعلق کیا تو ان کے سامنے تفسیر کے میدان میں تابعین رحم اللہ کے اقوال بھی سامنے آئے تو انہوں نے اس کا نام رکھ دیا تفسیر القرآن بے اقوال تابعین پھر علماء اکرام نے ایک اور چیز کو دیکھا کہ یہاں تو قرآنی اجاد کی تفسیر صرف قرآنی اجاد سے نہیں کی گئی ہے صرف حدیث رسول سے نہیں کی گئی ہے صرف صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اثار سے نہیں کی گئی ہے صرف تابعین کے اقوال پر اقتفاہ نہیں کیا گیا ہے بلکہ تفسیر کے میدان میں تو تبع تابعین کی بھی خدمات پائی جاتی ہیں تو تبع تابعین کی جو تفسیری خدمات تھیں جو ان کے اقوال ارشادات اور فرمودات تھے تو مفسرین حضرات نے ان کے فرمودات اور ارشادات پر جس قسم کا اطلاق کیا اس کا نام ہے تفسیر القرآن بے اقوال تبع تابعین جیسا کہ تفسیر بالماثور کی تفسیر میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ تفسیر بالماثور کا اطلاق اس تفسیر پر بھی ہوتا ہے جس تفسیر میں تورات اور انجیل کی چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے تو بعض والے مفسرین نے کتب تفسیر کا جب مطالعہ کیا تو ان کے سامنے جو چیز آئی وہ یہ تھی کہ مفسرین حضرات نے صرف ان پانچ ہی اقسام پر اقتفاہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے قرآنی آیات کی تفسیر میں اسریلی روایات کا بھی سہارا لیا ہے عزیز طلبہ اسریلی روایات سے مراد یہ ہے کہ تورات کے اندر اور انجیل کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان پر اسریلیات کا اطلاق ہوتا ہے آپ کے علم میں ہے کہ جب نبی علیہ صلی اللہ اسلام کی دعوت تھی اسلام پھیلتا چلا گیا اس وقت جو یہودی اور نصرانی تھے ان میں سے کچھ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے وہ جو لوگ داخل ہوئے وہ اپنے مقام میں یا اپنے اپنی فیملیوں کے اندر ان کا خاص مقام تھا وہ قدر و منظرت والے لوگ تھے وہ صاحب ثقافت تھے بلکہ وہ اپنے وقت کے عالم گردانے جاتے تھے تو جب وہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو اپنے ساتھ وہ تمام چیزیں لے آئے جن چیزوں کو انہوں نے ترات سے اور انجیل سے سیکھا تھا جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوگئے تو لوگوں نے ان سے مختلف قسم کے سوالات کرنے شروع کر دیئے تو ان سوالات کے جواب میں ان لوگوں نے ان ہی معلومات کو بیان کر دیا جن معلومات کو انہوں نے ترات سے اور انجیل سے حاصل کیا ہوا تھا تو ان جوابات کو مفسرین حضرات نے اپنی تفسیر میں بیان کر دیا اور اسرائیلیات کا اطلاق ہوتا ہے امام محمد ابن جریر تبری رحم اللہ جن کی وفات تین سو دس سجری میں ہوتی ہے جب ہم ان کی تفسیر کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس کی اندر ہمیں اسریلی روایات کی کسرت ملتی ہے ہم امام محمد ابن جریر تبری کے شکر دیکھیں ان کی استنادی حصیت کو پرکھیں اور ان کے جو درجات ہیں ان کا متعین کریں اور کھرے اور کھوٹے میں فرق کر رکھیں اسریلی روایات کے بارے میں آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ ان کے بارے میں حضرت امام ابن تیمیہ رحم اللہ نے جو اصول بیان کیا ہے اس کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے امام ابن تیمیہ اسریلی روایات کے حکم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جو روایات جو ہیں وہ اسلامی روایات یا اسلامی ثقافت کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں ان کو قبول کر لیا جائے جو روایات اسلامی ثقافت اسلام یا اسلامی روایات سے ٹکراتی ہیں بلکہ خموشی اختیار کی جائے تو اس طرح سے یہ ہم نے تفسیر بالمعصور کا جو ارتقائی جائزہ لیا ہے اس کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں اور ان چیزوں کی تفصیلات جو ہیں وہی آنے والے یونٹوں میں آپ لوگ پڑھیں گے اس وقت میں جو چیز آپ کے سام بیان کرنا چاہتا ہوں وہ تعریف جو ہم نے بیان کی تھی اس کی اندر کون سی قسمیں جو ہیں وہ تفسیر بالمعصور کی پائی جاتی ہیں وہ کون کون کسی سلیب ہیں جن پر تفسیر بالمعصور کا اطلاق ہوتا ہے تو ان میں سے پہلا اسلوب یا پہلا طریقہ یا پہلی صورت وہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے یعنی قرآن پاک کی آیات کی تفسیر قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سے کرنا مثلا سورة الدخان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اب کوئی پتہ نہیں چلتا کہ لیلت مبارکہ سے کیا امراض ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے لیلت مبارکہ جو ہے اس کی تفسیر سورة القدر میں خود ہی فرما دی اِنَّا انزلنہ فی لیلت القدر تو یہ قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک سے کرنے کی ایک مثال ہے اس کی علاوہ تفسیر بالمعصور کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے تفسیر القرآن بالاحدیث النبویہ یعنی نبی علیہ صلی کی کی احادیث کے ذریعے سے قرآن پاک کی آیات کی تفسیر کرنا آپ کے علم میں ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ نبی علیہ صلی پر قرآن پاک نازل ہوا اب قرآن پاک کی کلیات اور جزیات جو ہیں وہ نبی علیہ صلی سے بڑھ کر کوئی اور نہیں جان سکتا نبی علیہ صلی علیہ صلی علیہ علیہ فرمایا لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ آپ اس چیز کی تفسیر بیان کر دیں جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالی نے لوگوں کی طرف نازل فرمایا ہے اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعَصَ فِيهِمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَقِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے یہ نبی علیہ السلام کے چار وظیفوں کو بیان کرتی ہے پہلی چیز جو ہے وہ کتاب کی تعلیم ہے اس تعلیم سے جو علم مارز وجود میں آیا وہ علمِ قرآن کے نام سے مشہور ہوا تذکیہ کا جو وظیفہ ہے اس سے جو چیز کائنات کے اندر مارز وجود میں آئی وہ علمِ تصوف ہے یا علمِ احسان ہے تعلیم کی جو ہے حکمت کی جو تعلیم ہے اس سے جو علم مارز وجود میں آیا وہ نبی علیہ السلام کی روایات کا علم ہے احادیث کا علم اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی بہت ساری آیات ہیں جو واضح طور پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جو ذمہ داری تھی وہ یہ تھی کہ آپ قرآن پاک کی تفسیر بیان کریں تو اس تفسیر کو جو ہے وہ تفسیر القرآن بر روایات تفسیر القرآن بل احادیث النبویہ کہا جاتا ہے تفسیر بالماثور کی تیسری جو قسم ہے اس کا نام ہے تفسیر القرآن بے اقوال صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں وہ نفوسِ قدسیاں ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو نبی علیہ الصلاة والسلام پر نازل ہوتے ہوئے دیکھا نبی علیہ الصلاة والسلام کے شب و روز کو دیکھا نبی علیہ الصلاة والسلام کے اقوال کو سنا نبی علیہ الصلاة والسلام کے افغال کو دیکھا اور ان پر عمل کیا نبی علیہ الصلاة والسلام کے تمام معاملات کو دیکھا کیونکہ نبی علیہ الصلاة والسلام کی جو زندگی تھی وہ بے حجاب زندگی تھی امت کے سامنے کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جو چھپی ہوئی ہو تو صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کی احادیث کو آگے روایت کیا اور تفسیری میدان میں اپنی خدمات بھی پیش کی اور ان ہی تفسیری خدمات کو تفسیر القرآن نے بے اقوال صحابہ کا نام دیا گیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بعد جو ہیں وہ تابعین حضرات آتے ہیں تو تابعین حضرات نے بھی قرآن پاک کی تفسیر میں بہت ساری خدمات انجام دیں بہت سارے اقوال ملتے ہیں بہت سارے فرمودات ملتے ہیں بہت سارے اجتہادات سامنے آتے ہیں تو صحابہ اکرام کی ان ہی کوششوں کو تفسیر القرآن نے بے اقوال تابعین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تابعین کے بعد تبہ تابعین کا دور آتا ہے تبہ تابعین نے بھی آپ نے سے پہلے تابعین کی طرح تفسیری خدمات انجام دیں اور ایک خاص مقام حاصل کیا تو ان کی جو تفسیری ثقافت ہے جو تفسیری معلومات ہیں ان پر جس قسم کا اطلاق ہوتا ہے یا جس اسلوب کو اجات کیا گیا یا جو صورت سامنے آئی اس کو تفسیر القرآن نے بے اقوال تبہ تابعین کا نام دیا گیا اس کے بعد تفسیر بالمعصور کی آخری قسم جو ہے اس کو تفسیر القرآن بروایات الاسرائیلیہ کہا جاتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اسریلیات کا اطلاق ان معلومات پر ہوتا ہے جن معلومات کا تعلق جو ہے وہ تورات سے ہے جن معلومات کا تعلق جو ہے ان جین سے ہے اور جن معلومات کو یا جس علمی ثقافت کو ان دونوں کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے ان ہی پر اصل میں اسریلی روایات کا اطلاق ہوتا ہے اور ان ہی کو اسریلی اسریلیات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ تھی تفسیر بالمعصور کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات جن کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تفسیر بالمعصور کی وہ کون کی کتب ہیں جن پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے اور اس رجعان کی وہ نمائنگی کرتی ہیں ان کتابوں میں سب سے پہلی تفسیر جو ہے وہ امام محمد ابن جریر تبری کی تفسیر ہے امام ابن جریر تبری جو ہے ان کی وفات تین سو دس حجری میں ہوئی تو ظاہر ہے انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے وہ تین سو دس حجری سے پہلے کی ہو سکتی ہے بعد کی نہیں ہو سکتی تو انہوں نے اپنی تفسیر کا جو نام رکھا ہے وہ ہے جامع البیانے ان تابیلے آئے القرآنے یہ پہلی تفسیر ہے جس کے اندر امام محمد ابن جریر تبری نے قرآنی ایجاد کی تفسیر قرآنی ایجاد کی ذریعہ سکھی تفسیر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی ایجاد کی تفسیر میں اقوال صحابہ کو بیان کیا اقوال تابعین کو بیان کیا اقوال تبع تابعین کو بیان کیا اور ساتھ ساتھ جہاں ضرورت پڑی یہ ایک ایسی تفسیر ہے جس پر بعد والے تمام مفسرین اعتماد کرتے ہیں اور اسی سے تفسیر مواد کو اخذ کرتے ہیں کیونکہ تفسیر بالماثور کے میدان میں دائرت المعارف ہے یہ ایک انسائیکلوپیڈیا کا درجہ رکھتی ہے امام تبری رحم اللہ نے اپنی اس تفسیر کے اندر صرف تفسیر بالماثور ہی کا اعتمام نہیں کیا ہے بلکہ تفسیر بالرائے کا بھی اعتمام کیا ہے امام تبری جب مختلف قسم کے اقوال بیان کرتے ہیں قرآن پاک کی آیات کی تفسیر کی زمن میں تو صرف وہ اقوال کو بیان کرنے پر ہی اقتفاہ نہیں کرتے بلکہ وہ بعض اقوال کو بعض پر ترجیح بھی دیتے ہیں تو امام تبری رحم اللہ کا یہ ترجیحی عمل جو ہے یہ واضح طور پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اس میں اپنے اجتہات کو داہل کر دیتے ہیں تو اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جس طرح تفسیر بروایت ہے اسی طرح یہ تفسیر بردرائیت بھی ہے لیکن اس کو تفسیر بالماثور اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ اس کا زیادہ در حیثہ جو ہے وہ ماثوری ہے اس بنیاد پر اس کو تفسیر بالماثور کہتے ہیں حالانکہ تفسیر بالماثور جس تفسیر کو کہتے ہیں وہ اصل میں ہیں امام جلال عزیز سیوتی رحم اللہ کی ادر المنصور فی تفسیر بالماثور اس کو ماز یا صرف تفسیر بالماثور کہتے ہیں امام تبری کی تفسیر کے بعد تفسیر بالماثور کی جو نمائندہ کتاب ہے وہ ہے تفسیر ابن کثیر اس کا اصلی نام جو ہے وہ تفسیر القرآن العظیم ہے امام ابن کثیر دمشقی رحم اللہ کی وفات سات سو چوہتر عجری میں ہوتی ہے تفسیر ابن کثیر جو ہے وہ اصل میں تفسیر تبری کا خلاصہ ہے اور انتہائی امدہ انتہائی معلومات سے بھرا ہوا خلاصہ ہے ایسا خلاصہ ہے کہ جب انسان اس کا مطالعہ کرتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ امام ابن کثیر رحم اللہ نے تفسیری مباعث کو کتنے حسین انداز سے بیان کر کے رکھ دیا ہے اور ان معلومات کو خارج کر دیا ہے جن معلومات کو انہوں نے مناسب سمجھا کہ خارج کر دیا جائے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ تفسیر بالمعصور کی نمائندگی کرنے والی جو تیسری مشہور کتاب ہے وہ امام جلال الدین سجوتی رحم اللہ متوفہ نو سو گہرہ اجری کی ہے اس کا نام ہے الدر المنصور کی تفسیر بالمعصور تو یہ جو بیان ہوا ہے اس کا تعلق اصل میں تفسیر بالمعصور اور اس کے ذہلی اصلیب کے ساتھ ہے اور دیگر متعلقات کے ساتھ ہے اور تفسیر بالمعصور کی جو نمائندہ کتب ہیں اس کے ساتھ ہے عزیز طلبہ اس وقت تک جس موضوع کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں اگر کچھ سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ مجھ سے پوچھیں میں انشاءاللہ حد تل مقتور کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کا جواب دے سکوں سر میرا سوال یہ ہے کہ لفظ روایت اور درائت میں کیا فرق ہے لفظ روایت سے مراد ہے کہ تفسیر کے میدان میں جو احادیث ہیں جو اقوال صحابہ ہیں اقوال تابین ہیں اقوال تبع تابین ہیں ان کو آگے بیان کر دینا جہاں تک لفظ درائت کا تعلق ہے تو اس کا مفہوم آپ یوں سمجھئے کہ درائت جو ہے وہ اجتحاد کو کہا جاتا ہے جہاں تک علمی حدیث کا تعلق ہے تو علمی حدیث میں روایت کا اطلاق مطن سے پہلے جو سند ہوتی ہے اس پر ہوتا ہے اور درائت کا اطلاق جو ہے وہ مطن بن ہوتا ہے جن اصولوں کے ذریعے سے حدیث کی سند کو پرخا جاتا ہے ان کو روایتی اصول کہا جاتا ہے اور جن اصولوں کی بنیاد پر مطن حدیث کو پرخا جاتا ہے ان کو درائتی اصول کہا جاتا ہے سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اسرائیلی روایات سے کیا مراد ہے اسرائیلی روایات کا اطلاق ان معلومات پر ہوتا ہے جن معلومات کو تورات سے زبور سے اور انجیل سے اخذ کیا جاتا ہے اور انہیں قرآن پاک کی آیات کی تفسیر کے تات بیان کیا جاتا ہے سر میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ تفسیر بالماثور کا زمانہ کتنے عرصے پر محیط ہے بھائی دیکھئے امام ابن جریر تبری رحم اللہ کی وفات جو ہے وہ تین سو دس عجری میں ہوتی ہے اور انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے وہ تفسیر بالماثور کے نام سے یاد کی جاتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تین سو دس عجری تک کا جو عرصہ ہے یہ تفسیر بالماثور کا عرصہ ہے اور اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلی صدی عجری دوسری صدی عجری اور تیسری صدی عجری کا جو زمانہ ہے یہ تفسیر بالماثور کا زمانہ ہے لیکن اس کا یہی مقصد نہیں کہ تفسیر بررائی نہیں تھی تفسیر بررائی بھی ان صدیوں میں ساتھ ساتھ چلتی رہی ہے لیکن چونکہ آپ کے سوال کا تعلق جو ہے وہ تفسیر بالماثور کے ساتھ ہے اس لیے اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے اور ہے بھی یہی کہ تفسیر بالماثور کا جو زمانہ ہے وہ پہلے تین صدیوں پر مشتمل ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ